جیسے میں نے ارسیانہ کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہو کہ کسی بیوہ کو بوڑے کو یتین کو فکر مند ہونے کی ضرور کی ان کی سب کو ملتا بیسے کہ وہ بینکوں میں جمع کرتے ہیں مگر چونکہ وہ حصورت حال نہیں اس لیے اب بوڑے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر کوئی نہ رکھیں کبھی واپس آئے گا ختم ہو گئے اور اگر دماغ کراتے ہیں تو یہ سعود کا مسئلہ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ ہی مولانا عمر ازا خان بریبی رہم پرارہ نے کہی تھی اس میں بڑا بہت ہے وہ کہتے ہیں سعود نہ کہا کرو نہ سعود سمجھ کر لو بینک بھی نہ کہیں یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا یہ کہو کہ بیواؤں کا یتینوں کا اور بوروں کا جو معاشرے پر حق ہے اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں اس طرح سے آرہا ہے یہ مسئلہ تو زفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا ہے حق سامجھ کرے کہ میرا حق ہے اگر لوگ نہیں بوروں کا خیال کرتے ہیں یا بیواؤں کا تو اگر اس دریعے سے یہ دہرہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں سعود اتنا ہم کی کوئش ہے میرے ذہن میں میں لانت دیتا ہوں سعود پر مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں اور یہ لوگ آزار نہیں کرتے بوروں کو بھی اب کہتے ہیں بوروں کے ہاؤس بنادے نہیں تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بلکل ان کے لئے حلال ہے وہ سعود نہیں بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبر گیری کرے اس وقت بھی سعودی نظام نے ان کی مدد تو ہو گئی نا آپ نے پیسہ جب جمع کر رہا مدد تو کری رہے ہم حاج کے لئے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے وہ بھی جتنے مینے رہتے ہیں اٹھاتے ہیں اس کا حال یہ کوئی نہیں کہا میرے کے ایک جزیہ پر دھگڑے کہ یہ بینک کی مدد ہو گئی یہ ہو گئی حال تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریعہ برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی توش کریں مگر وہ نظام کہیں پڑھا نہیں جیسے دینی جماعتم کہہ دے کہ حکومت یہ کر دے حکومت کے پاس بھی کوئی لازین کا تراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں آئے سیٹ کر دے مشین نہیں ہے اس کے لئے دعا کہ لوگوں کے ذہن تبدیل نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہوتا میں کہتا سات ستر سات بھی صبر کرنا پڑے نہ کوئی بات نہیں چل پہ رہنے دے دو چار سات کوئی مساء نہ چڑھیں کوئی مفتی فتوہ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں چھڑا دیں گے آپ فتوہ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی آپ صاحب موزاد تھے صحابہ اکرام دیسے لوگ آپ کو مجسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کے جاتے خون پانے کی تھی مرسود کب ختم کیا آیتیں اتر چکی چیئے یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ میں مگر حجت رفضہ کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں سے لے رہتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا چکا اباس کا خون سود جو ہے ختم کرتا وفاہ سے تین چار مہینے پہلا اور جو شراب تھی چلتی رہی آپ صحیح بخاری جنگ پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے ہیں ستر سات کے پیٹ میں شراب پی کے لئے نہیں اللہ نے حرام حوصلہ کیا بتایا شروع سے رہی کہ یہ بری بات ہے پھر منعاظوں کے وقتوں میں کہا مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہو اس کام کو آسان ہے پہلے ذہن چار کرو جب ذہن بن گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولان ابوالحسن رہی ندیز لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہی رہے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسا رونا کر الخمر یسا لوگ پوچھنے لگے فکر مند ہو گیا کہ تب خیامت آنی ہے یار صاحب یار صاحب اس کا کیا بنیا لوہ گرم ہو گیا پھر ذرا چوٹ لگائی کام ٹھیک ہو گیا جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی جو موں سے لگی تھی کہہ ہو گی پیالے ٹوٹ گئے اب خیالی پلاو پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدرِ محمل کا اس رہاں آ جائے گا دیوکوفوں کی بات انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے چیزیں بڑی پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئیں کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے قیامت ہے جان تم انہیں حساب دینا ہے وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے یہ چیزیں جب جرد پکر جاتی ہیں تیرہ سال تو مکہ میں حضور کے ختم ہو گئے بعد نہیں پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی ایک سیکنڈ میں مسئلح حل ہوتے جاتی ہیں اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں آرڈی ننس بدلیں جب لوگوں کی ذہن ہی نہیں اس حکوم پر عمل کرنے کی کیا بنیں کوئی نہ کوئی ہیلے بانے دون لیں گے اور ایسے موضوعید مر جائیں گے جو ان کو جائز کرنے گے کوئی شراب کو جائز کرنے گے کسی مانے کہ جاؤ کی شراب آرام نہیں وہ خجور کی ضرق آرام تھی فٹے مر جاتے ہماری سپرسن جو شریعت آلتی اس لیے جار صدر جا کے منے اس شراب صرف وہاں جو انگور سے تیار ہوتی ہے باقی شراب میں جائیں یہ کوئی نہیں یارک ہیں جب کی ہیں پھر اس جج کو ہٹانا پڑا نیاز جج بٹھانا پڑا مارشل اللہ تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا گر فیصلہ لیا تو کوئی بات نہیں جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی کیا رہا ہے جب انسان آپ سمیں لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا میں اس کو جواب دوں آپ پھر دیکھتے ہیں مجھے اگلا پریس نہ الفاظ کسی کسی ہی روز نہیں ہوتی نہیں اگلا نہیں کو ج altogether